بیہر کی راجنیتی میں کیا جیتن را مانجی ایک بڑا فیکٹر ایک بار فرد سے ثابت ہو تو یہ دکھائی دے سکتے ہیں دراصل جیتن را مانجی کا پوری طریقہ سے انڈیا کے سمرتن میں چلے جانا اور پھر اس کے بعد اب جس دنگ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے بعد ایک معاملہ کہیں نے کہیں فرد سے ایک بار اسی اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ نیتاؤں کی بغاوت یا نیتاؤں کا سمرتن جس بات پر یہ تیہ ہوگا کہ بیہر کی راجنیتی کا جو سیاسی اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا فیلحال اس سمیں جس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں اور جس مدے کو لے کر بیہر میں ایک بار فرد سے نئی حل چل تیز ہو گئی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ جتنا مانجی ہو سکتا ہے کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر سے تجس ویادف کے سمرتن میں کھڑے ہو سکتے ہیں دراصل راجنیتی کے وشل شکوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بیہر میں آنن فانن میں اور جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے جو جتنا مانجی کو لے کر کے خبریں آ رہی تھی فروٹیشٹ سے ایک دو دن پہلے وہ خبریں بلکل سچ تھی اس میں سچائی تھی لیکن اس کے باوجود بھی بی جے پی نے انہیں منا لیا اور پھر بیہر میں ستہ جو ہے وہ پوری طریقے سے سرکشت رہی لیکن کب تک انہیں منائے رکھا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ جتنا مانجی ایسے نیتا ہے جو بار بار اپنے پخش کو بدلتے ہیں اور اپنے آپ کو سر وہ پر تھم رکھتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے جو ہے پدوں کو لے کر کے منتری بنائے جانے کو لے کر کے وہ ہمیشہ سے لگتار بیان بازی کرتے رہے تو اس پورے مدے کو لے کر کے ایک بار پھر سے اس طریقے کی چرچائیں عام ہونے شر ہو گئی ہے کیا جیتنا مانجی ایک بار پھر سے پالا بدلنے کے موڑ میں نظر آ سکتے ہیں اور کیا اس وجہ سے بیہر کے سطح میں ایک بڑا سیاسی الٹ فیر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے فیلال اس کو لے کر کے کوئی عدکاری بیان بازی تو نہیں ہوئی ہے لیکن اتنا تیع ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں بیہر کی راجنیتی میں ایک بڑی راجنیتی گھٹنا گھٹنے کی امید جت آئی جا رہی ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے عدکاری طور سے اب تک بیان نہیں آیا ہے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ